جہاں پہ انترپنیورشپ کے بے شمار ایڈوانٹیجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ کونز بھی ہیں کچھ لور سائٹس بھی ہیں یہ بڑا ضروری ہے بیفور انٹرنگ انٹو انترپنیورشپ کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے امپورٹن کریکٹرسٹکس کیا ہیں کیا فیچرز ہیں جو کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں from other types of businesses اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا اس کے ڈرابیکس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے uncertainty of income جب آپ جواب کر رہے ہیں تو you have a fixed income اور you know that you will get this paycheck come what may آپ کو ایک fixed income ملنی ہے اور آپ نے اسی حساب سے اپنے expenditure set کی ہوئے ہیں اور وہ جو fixed income ہے اسے آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اس میں آپ settled ہیں اور satisfied لیکن جہاں تک بات ہے entrepreneurship کی so there is no fixed income اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ there would be income یہ ہو سکتا ہے کہ خاص طور پہ جو starting days ہیں جو struggling days ہیں جو initial time period ہے اس میں there is a possibility that there is no income اور if there is an income that income is very low and as you are struggling even if there is an income so you want to put the good part of the income to reinvestment تو اس کے بعد بھی جب آپ کا business چل رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ income ہوگی نہیں ہوگی کئی دفعہ ایسے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھے business آپ کے چل رہے ہیں لیکن اب جیسے covid کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے businesses ختم ہوگے بہت سارے لوگوں کے businesses disturb ہوگے بہت سارے لوگوں کی businesses کی income جو ہے وہ نیچے چلی گئی تو یہ ساری جو uncertainty ہیں income کے حوالے سے یہ ایک disadvantages situation ہے اور ایک drawback ہے entrepreneurship کا کہ آپ کو جہاں پہ بہت سارے profit اور income کی امید ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ confirmity نہیں ہوتی کہ کتنی income اس ماہ اس سال ہوگی then risk of losing your entire investment تو یہ اور زیادہ ایک drastic situation ہے کہ اگر آپ کا business جو ہے وہ fail ہو جاتا ہے god forbid جو کہ بہت سارے cases ہو بھی جاتا ہے سارے entrepreneurial جو activities ہیں enterprises ہیں وہ successful نہیں ہوتے in many cases businesses lose جب business جو ہے وہ fail ہو جاتا ہے تو یہ quite possible ہے کہ آپ نے جتنی investment business میں کی ہوئی ہے اس میں آپ کے personal پیسے بھی ہو سکتے ہیں اس میں وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے بنکوں سے لیے ہوئے ہیں they all would be ruined and you may lose the whole investment into the business so that is the risk factor that is a factor جو کہ بہت سارے لوگوں کو entrepreneur بننے سے روکتا ہے then long hours and hard work جو خاص طور پہ جو initial days ہیں اس سے پہلے کہ آپ settle down ہو جائیں business آپ کا establish ہو جائے business جو ہے وہ it gains ground آپ کو بہت میند کرنی پڑتی اور وہ fixed working hours نہیں ہوتے جیسے کہ بیشتر jobs میں ہوتے ہیں اور sometimes you may be working 12 hours اور in many cases even when you are at home but still you are working اور یقیناً اس سے بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے جتنی آپ بہت ساری jobs میں کرتے ہیں so if you are a business graduate you join some job تو آپ ایک precise اور specific activity میں involved ہوتے ہیں and you are done لیکن entrepreneurship جو ہے it is more demanding it needs more time and more hard work from the entrepreneur یہ دکھیں کہ ایک پائی چارٹ ہے جو کہ reflect کر رہا ہے small business owners work week number of hours worked per week آپ یہ دیکھیں کہ جو صرف گیارہ پرسنٹ ہیں جو کہ 30 آور سے کم کام کرتے ہیں جب کہ 17 پرسنٹ ہیں which works more than 60 آور ٹھیک ہے تو اور 20 پرسنٹ ہیں وہ 51 سے 60 آور کام کرتے ہیں جب کہ 28 پرسنٹ جو ہیں وہ 41 to 50 آور کام کرتے ہیں جب کہ صرف 24 پرسنٹ ہیں جو کہ 30 سے 40 گھنٹ کام کرتے ہیں پرسنٹ 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 then there is high level of stress جیسے کہ ہم نے کہا کہ he takes the responsibility ساری ذمہ داری جو ہے انترپنیور کے اوپر ہوتی ہے اور مختلف sections میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اگر جو loss ہوئے گا جو اگر کمپنی کسی حوالے سے defame ہوگی کمپنی کی کسی حوالے سے good will damage ہوگی تو یہ ساری جو stresses ہیں that belongs to انترپنیور that makes his stress level too high یہ level of stress عام طور پہ آپ jobs میں نہیں دیکھتے jobs میں you are responsible for a specific section and that's it لیکن اس میں آپ کی responsibility چونکہ بہت بڑھ جاتی ہے which our next item is also telling that there is a complete responsibility so آپ کسی بھی section کسی بھی aspect کسی بھی dimension of the business بھلے وہ finance ہو بھلے وہ marketing ہو بھلے وہ management ہو بھلے وہ quality control ہو بھلے وہ relationship with the public ہو اس سے آپ deny نہیں کر سکتے ہر چیز کے لیے انترپنیور پرسنلی رسپونسیبل ہے so that all adds to his stresses and that sometimes also tax his health so اس لیے اس کو ذرا strong nerves کا ہونا چاہیے اور ان stresses کے لیے well prepared ہونا چاہیے then there is discouragement discouragement جو ہیں آپ کے social capital آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے طرف سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے peers pressure بھی ہو سکتے ہیں for example if there is nobody in the family who has done business before especially in your elders your parents your people may discourage you آپ کس کام پڑھ رہے ہیں کبھی کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں پھر maybe initially you are not very successful so that's also a big discouragement اور بہت سارے لوگ شروع میں زیادہ کامیاب یا sustenance نہ ہونے کی وجہ سے جلد کاروبار چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بہت بڑی disadvantage ہے کہ جو آپ کے اردگرد کے حالات ہیں اور آپ کے جو start-up میں جو problems ہیں they discourage you a lot then lower quality of life until the business gets established چونکہ stress زیادہ ہے چونکہ working hours زیادہ ہیں چونکہ income یا کم ہے یا unstable ہے اور آپ کے پاس جو ہے family کے لئے ساتھ گزارنے کے لئے وقت بہت کم ہے financial resources بھی کم ہیں income بھی کم ہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ آپ کی quality of life کو low کر دیتے ہیں because many people say کہ ultimately تو it ends up کہ آپ کی quality of life کیسی ہے تو آپ شروع میں خاص طور پر ایک اچھی quality of life نہیں گزارہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پڑا disadvantage situation ہے ہاں اور جب آپ establish ہو جاتے ہیں جب آپ کا business اپنی پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب آپ profitable ہو جاتے ہیں جب آپ growth میں جا رہے ہوتے ہیں then there is nothing like it پھر تو سب آپ کو envy کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے خاص طور پر initial stages میں جبکہ business struggle کر رہا ہوتا ہے تو the quality of life جو ہے entrepreneur کی that is quite low so these are some of the disadvantages and drawbacks which an entrepreneur faces